اوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والسلام و السلام علی خاتم النبیین اللہ مبارک علیہ محمد و علی محمد و علی محمد اللہ مبارک علیہ محمد و علی محمد رب شرح لی صدری و یسل لی عمری وحل لقدتوں من لسانی یفقہو قولی اللہ تعالیٰ کہ لقوں کروڑوں احسانات آج ہم سورہ راد کی تشریج ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ راد قرآن پاک کی تیرونی سورت ہے تین تالیس آیات کریمہ ہے اس میں یہ ساری سورت مکی ہے سوائے دو آیتوں کے آیت نمبر اکتیس اور آیت نمبر تین تالیس یہ دو آیتیں مدنی ہیں باقی ساری سورت جہاں وہ مکی ہے راد بسیکلی ایک فرشتے کا نام ہے وہ فرشتہ جو بادلوں کو ہنکانے پر لگایا گیا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا کڑا ہے اور یہ وہ فرشتہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کی تسبیحات کرتا رہتا ہے چونکہ سورہ مبارکہ میں اس فرشتے کا نام راد آیا ہے اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے سورہ راد ہے دیکھئے کسی بھی چیز کا نام اس کا انوان نہیں ہو سکتا ہو بھی سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا نام ہی اس کا انوان ہو نام شناخت کے لیے دیا جاتا ہے اور یہ سورہ مبارکہ میں چونکہ اس فرشتے کا نام آیا ہے اور اس فرشتہ جو تسبیح کرتا رہتا ہے اللہ تبارکہ تعالیٰ کی اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ راد ہے جیسے میں نے ارز کیا دو آیتیں بدنی ہیں باقی ساری آیتیں مکھی ہیں اس کی اگر میں کہوں کہ یہ پہلی دو آیات ہی یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہیں پورے قرآن کریم جا ہے وہ ان دو آیتوں میں سمو دیا گیا ہے اس پوری سورہ مبارکہ میں جو تقریر ہے جو موضوع ہے وہ موضوع ہے اللہ تبارکہ تعالیٰ کی الحامی کتاب قرآن پاک اور قرآن پاک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی آپ کا برحق پیغمبر ہونا اور اللہ تبارکہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دینا اور توحید کے پیغام کے ساتھ آخرت کے بارے میں باور کرانا کہ تم بے مقصد اس دنیا میں نہیں بیجے گئے تمہارا کچھ نہ کچھ مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے تمہیں بیجا گیا ہے اور تم سے جواب دہی ہوگی تم سے پوچھ گچھ ہوگی یہ سب کچھ اتنا کچھ اللہ تبارکہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں میں لگا رکھا ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے اور وقت مقررہ کے اوپر ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی کوئی چیز فانی نہیں ہے سوائے اللہ تبارکہ تعالیٰ کی ذات کے اور تمہیں اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا پڑے گا تو جیسے قرآن میں تین ٹاپک ڈسکس کیے گئے ہیں توحید کا رسالت کا اور آخرت کا اور یہی اس سورہ مبارکہ کا موضوع ہے اسی سورہ مبارکہ میں قریش کے سوالوں کے جوابات دیئے گئے ہیں جو وہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر اور گاہے بخاہے جو ہے وہ آخرت سے انکار ہونے کے سیئے سے اٹھاتے تھے یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارکہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کا جو جرم تھا وہ جرم تھا اللہ کی صفات میں کسی دوسروں کو شریک کرنا تھا تو اسی چیز کی نفی کی گئی ہے اور یہ سورہ مبارکہ انہی تین چیزوں کا احاطہ جو ہے وہ کرتی ہے توحید رسالت اور آخرت قرآن پاک انہی تین حصوں پر مشتمل ہے ایک حصہ توحید کا ہے رسالت کا ہے اور آخرت کا ہے حروف مقتات ہیں حروف مقتات اللہ تبارکہ تعالیٰ کا راز ہے یہ قرآن کے موجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو پوری دنیا چاہے بھی تو کھول کر جو اس کو نہیں کھول سکتی کچھ لوگوں نے اس کی اوپر قیاسہ آرائیاں کی ہیں کوئی قیافات پر مبنی انہوں نے جو دی ہیں لیکن یہ حقیقتاً اللہ کا راز ہے اللہ کا راز ہے اور اللہ کے رسول کا راز ہے اور یہ راز اللہ تبارکہ تعالیٰ روز محشر جو ہے وہ کھولنے کے یہ کیا تھا تو ہمیں بھی ان الفاظ کی جو ہے وہ تشریح میں نہیں جانا چاہیے یہ اللہ تبارکہ تعالیٰ کے راز ہیں تلکہ آیات الكتاب یہ آیتیں ہیں کتاب کی تلکہ موانس کے لئے استعمال ہوتا ہے آیات آیاتیں ہیں آیتیں ہیں الكتاب کتاب کی اب اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے گا واللذی اور وہ جو وہ ذات اور وہ ذات جس نے انزلا انزال کیا اتارا دیکھیں جب لفظ جو ہے وہ انزلا انزال ان سے آجا یہ ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے اتارنا اگر نزلا آجا تو پھر ہوتا ہے یکدم اتارنا دونوں میں ڈیفرنس جو وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے و انزلا اور وہ ذات جس نے اتارا طرف آپ کی علی کا الہ کا معنی کیا ہوتا ہے طرف جیسے ہم کہتے ہیں مکتوب علی الہ کا معنی طرف کا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ کا حاضر مذکر کے لئے کی حاضر مونس کے لئے کما کسی دو کے لئے کم سب مذکروں کے لئے اور کنہ سب مونسوں کے لئے استعمال ہوتا ہے علی کا طرف آپ کی آپ مذکر کی علی کی ہوتا تو طرف مونس کی ہوتا علی کما ہوتا تو دو کی طرف ہوتا علی کم ہوتا تو سب کی طرف ہوتا علی کنہ ہوتا تو سب مونسوں کی طرف ہوتا علی کا طرف آپ کی یہاں آپ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہوہ ذات مبارکہ ہے اور وہی ذات جس نے اتارا طرف آپ کی اور وہ جو اترا آپ کی طرف من رب کا آپ کے پروردگار کی طرف سے واللذی اور وہ جو انزلا اترا اتارا گیا طرف آپ کی من رب کا آپ کے رب کی طرف سے الحق کو سچ ہے یہ سچ ہے اس کے علاوہ اور کوئی سچ نہیں ہے کہ جو اتارا گیا وہی سچ ہے ولیکن اور لیکن اکثرا ناسے اکثریت لوگوں کی لا یومنون وہ ایمان نہیں رکھتے مشرقین جو ہے وہ اسی بات پہ جو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ خود گھڑ لیا ہے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا کوئی فرشتہ کوئی جن آگے سکھا جاتا ہے یا کوئی جاد دگر رکھا ہوا ہے تو لا یومنون وہ ایمان نہیں رکھتے اب اس کے بات اللہ تبارک باتا ہے اللہ اللہ اللذی وہ جس نے رفع رفع کا معنی کیا ہوتا ہے بلند کرنا جس نے بلند کیا اس سماواتِ آسمانوں کو اللہ وہ ذات جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ان بغیر آمدن آمدن لفظ جو ہے وہ عمود سے بھی عمود ان کی جمع ہے عماد ان کی جمع ہے جس کا معنی کیا ہے ستون بغیر ستونوں کے یہ چھت جو ہے وہ بغیر ستونوں کے اللہ نے بنائی تَرَوْنَهَا لفظ اس میں سے کھول لیجئے تَا الاماتِ مزارے ہے راہ کا معنی کیا ہوتا ہے دیکھنا وانون جمع کے لیے لگا ہاں اس کو تم دیکھتے ہو اس کو یہ جمع کیوں لگائی گئی ہے اس لیے کہ اسمان سماواتِ کہا گیا ہے ایک آسمان نہیں ہے یہ سات آسمان ہیں سمہ پھر سمستوہ اسطوہ کا معنی ہوتا ہے قائم ہوا وہ ٹھہرا وہ جا ٹھہرا علال ارش ارش پر شاہی تخت پر سمستوہ علال ارش پھر ارش پر جا ٹھہرا اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اسطوہ معلومن وہ جا ٹھہرا معلومن وَقَفِيَّتُ مَجْهُولًا کفیت اس کی کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا وَسْوَالُنْ بِدَّتُنْ اور اس کے بارے میں سوال بِدَّت ہے یہ ذہن میں معلومن اس کا ٹھہرنا معلوم ہے وہ جا ارش پر ٹھہرا کیوں معلوم ہے اس نے خود بتا دیا ہمیں وَقَفِيَّتُ مَجْهُولًا اور کفیت کیا ہے اس مجْهُول ہے ہمیں کچھ نہیں پتا وَسْوَالُنْ بِدَّتُنْ اور اس کے بارے میں سوال کرنا بِدَّت ہے جا ٹھہرا اس کے اوپر ارش پر شاہی تخت پر وَسَخْخَرَ سَخْخَرَ کس سے ہے تسخیروں سے اَشْشَمْسَ چاند کو وَالْكَمَرَ سُرَجْ کو اور چاند کو اَشْشَمْسَ سُرَجْ کو وَالْكَمَرَ اور چاند کو کُلُنْ کُلُنْ یہ دو کے لیے نہیں کہا گیا کُلُنْ يَجْرِ یجْرِان سے جاری ہیں سارے ہر چیز جاری ہے لِعَجَلِنْ چل رہی ہے لِعَجَلِنْ لَامَلِدَا کر دیجئے اور اس کے بعد کیا لفظ بتا آجل کا معنی کیا ہوتا ہے مُدد مِعَاد مُسَمَّن مُسَمَّ مُمَعِن مُقَرَّر ہر چیز جاری و ساری ہے ایک خاص مُدد تک ایک مُعِن مُدد تک يُدَبِّرُ الْأَمْرُ وہ تدبیر کرتا ہے کاموں کی يُدَبِّرُ تدبیر سے وہ مینج کرتا ہے وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے يُفَسِّلُ الْآَيَاتِ فَسِّل ہوتا ہے کھولنا تفصیل سے بیان کرنا يُفَسِّلُو وہ کھولتا ہے وہ بیان کرتا ہے الْآيَاتِ نشانیاں اپنے وہ اپنی نشانیاں کھولتا ہے لَا لَكُمْ تَاكَ تُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ لِقَا مُلَاقَات سَاتھ بے کا مطلب ساتھ بِلِقَاءِ ساتھ مُلَاقَات کے رَبِّكُمْ پروردگار اپنے کے تو کے نون تم یقین رکھو وہ اپنی نشانیاں اس لئے کھول کے بتاتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ہونے والی ملاقات پہ اوپر پکے ہو جو یقین رکھو کہ ہاں ملنا ہے دیکھیں یہ یقین کس حد تک ہونا چاہیے میں بارہا عرض کیا کرتا ہوں یقین اس حد تک جیسے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے رب سے ملاقات کریں گے یہ نشانیاں ہمیں اس لئے دکھائی جاتی ہیں تاکہ ہم یقین رکھیں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا کہ ہاں ہمیں ملنا ہے ایک دور ترجمہ پھر دیکھ لیجئے تلکہ آیات الكتاب یہ آیتیں ہیں کتاب کی اور جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے الحق کو حق ہے وہ سچائی ہے لیکن اکثر الناس لا يؤمنون اور لیکن اکثر لوگ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ایمان نہیں لاتے اللہ اللذی رفا سماوات بغیر آمد اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے یہ جو اتنا بڑا شامیہ نہ اتنی بڑی چھت کھڑی کی ہے وہ ستونوں کے بغیر ہے تورونہا تم دیکھتے ہو یہ غیر مرئی ہیں غیر محسوس طریقے سے ہیں سم مستوہ پھر قائم جا ٹھہرا قائم ہوا علل عرش عرش پر شاہی تخت پر جا بیٹھا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ اور کام پر لگا دیا سورج کو وَالْقَامَرَا اور چاند کو کُلُّنْ يَجْرِ لِعَجَلٍ مُسَمَّا ہر چیز جاری و ساری ہے ایک خاص مدد تک ایک موئین مدد تک يُدَبِّرُ الْأَمْرُ وہ تدبیر کرتا ہے کاموں کی يُفَسِّلُ الْآیَاتِ وہ کھولتا ہے آیتیں لَأَلَّكُمْ تَاكِتُمْ بِلِقَائِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے اوپر تم یقین کرلو اب اس کے مفہوم پہ آئیے پہلی بات تِلْقَ آیاتُ الْكِتَابِ یہ آیتیں ہیں کتاب کی اب یہ کونسی کتاب مراد لی گئی ہے اس سے یہ مفسرین نے کہا پہلے کہ شاید ساری کتبِ الٰہیہ ہیں جو پہلی کتابیں اتری وہ ہیں لیکن نہیں یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں اس سے پہلے ہر کتاب میں بتایا گیا کہ ایک کتاب آئے گی ایک کتاب آئے گی جس کے بعد آسمان سے وحی کا راستہ بند ہو جائے گا اور یہ کتاب جس کے اوپر اترے گی وہ آخری نبی ہوگا وہ خاتم النبیجین ہوں گے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ماننا چاہئے کہ جس کے بارے میں تخلیق جس دن انسان کی ہی اس کے بعد سے جو بھی کتاب اتری جو بھی وہی اتری فرمایا گیا کہ ایک امت ہوگی اور ایک کتاب ہوگی جو آخری ہوگی ایک تو اللہ کا احسان کہ ہم اس امت میں سے ہیں جس کی اوپر یہ آخری کتاب ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہمارے لئے ایک تنبیہ بھی ہے اگر تم نے اس کتاب کے کہیں بھی باتوں کی اوپر عمل نہ کیا تو پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا اگر تم نے اس کو جو ہے وہ تبلیغ و اشاعت کا زمہ نہ لیا اگر تم نے عمر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر سے کام نہ لیا اس کتاب کی روشنی میں تو پھر تمہارا انجام بھی جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا تو یہ قرآن پاک کی طرف سے اشارہ کیا گیا ہے یہ آیتیں ہیں کتاب کی پہلی بات تو یہ کہہ دی گئی کہ یہ قرآن ہے اور وہ جو اتارا گیا پہلی بات اللہ کی طرف سے اتاری گئی یہ کتاب وہ کتاب جس کے اوپر بارہ پہلے کہا گیا جس کے اوپر ہر امت کو بتایا گیا کہ ایک کتاب آئے گی جو ختم کرے گی ہماری طرف سے واس ہماری طرف سے ہدایت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا آسمانوں کی طرف سے وہی آنی بند ہو جائے گی اس کے بعد کوئی ہدایت کوئی نصیت نہیں ہوگی یہ آخری ہدایت اور نصیت ہے اس کتاب میں اور جو اس کو پکڑ لے گا جو بتاتی ہے ہمیں کہ جس نے اس کتاب کو پکڑ لیا جو اس کے راستے بے چلا دنیا بھی اس کی آخرت بھی اس کی جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا نہ دنیا اس کی نہ آخرت اس کی ہم نے کتاب کو کس طرح رکھ لیا ہے واللذی انزل علیہ کا اور جو کچھ اترا گیا ہے تیری طرف اترا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے الحق وہ سچ ہے یہ سچا یہ تصدیق ہے یہ مور ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوپر قرآن پاک اترا اور آپ کے اوپر وہی آخری کتاب جس کا تذکرہ پہلے کتابوں میں کیا گیا جس کی پیشنگوئیاں پہلے کتابوں میں بتائی گئیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک بتا دیا گیا نشانیاں بتا دی گئیں اور یہ اتارا گیا ہے اور یہ سچ ہے یہ سچائی کی مہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہے اس باتی وَلَكِنَّا اَقْسَرَ النَّاسِ لَا يُمِنُونَ اور لوگوں کی اکثریت اسی اوپر ایمان نہیں رکھتی دیکھیں ہم بھی اس کتاب کو کیا سمجھتے ہیں ایک ثواب لینے والے ثواب لینے کا ذریعہ ایک احسالِ ثواب حصولِ ثواب کا ذریعہ ہم نے کبھی اس کتاب میں جان کر جان کر اندن جانے کی کوشش کی کہ یہ کتاب کیوں اتاری گئی ہے لوگوں اللہ کا احسان ہے امتِ محمدیہ کی اوپر کہ اللہ کی طرف سے جو مکمل شریعت کی گئی جو آخری وعض آیا آخری نصیت آئی آخری ہدایت آئی جو مکمل ہدایت تھی وہ مکمل ہدایت ہمارے حصے میں آئی اگر ہم اپنے حصے کو اس اللہ کی احسان کو نہیں مانیں گے تو پھر ہمارے لیے تنبیح بھی ہمارے لیے ہی ہے ہمیں ہی کہا گیا ہے پھر کہ نہ تم نے اس کو پکڑا تو پھر نہ دنیا تمہاری نہ آخرت تمہاری دنیا تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جس نے قرآن نہیں پکڑا اس کا حال کیا ہو رہا ہے کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا کیا اللہ کے عذاب ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے اس وقت اور اس کے علاوہ اور کیا چاہیے نتیجہ کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے ہم نے قرآن کو جو ہے وہ بس ایک تاک میں ایک اچھے کپڑے میں لپیٹ کے سجا کے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد اس سے کوئی کام نہیں لے رہے ہیں یہ ذابطہ حیات ہے اگر ہم اس کے بتایا ہوئے راستوں پہ نہیں چلیں گے تو پھر ہم القافرون ہم الفاسقون یہی سارے خطابات جو ہمارے لیے دیئے گئے ہیں اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے اگر اللہ سے جنگ کرتے ہیں سوت کی شکل میں اللہ سے اور کتنی کونسی ایسی بات ہے جیسے مومن کی نشانیاں دی گئیں کیا دی گئیں کہ جب سچ بولے تو سچ بولے وعدہ کرے تو پورا کرے جب امانت دی جائے تو امانت کا پاس کرے ہم ان تینوں میں سے کسی ایک کٹیگری میں اترتے ہیں کہا گیا کہ مومن چور ہو سکتا ہے زانی ہو سکتا ہے شرابی ہو سکتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا لیکن ہم میں کونسی ایسی خصلت ہے جو نہیں پائی جا رہی ہے کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جان کے دیکھا کہ ہم جو ہے وہ کس نشانی پہ اترتے ہیں مومن تو وہ ہے جب بات کرتا ہے تو صرف سچ بات کرتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہم دوسروں سے چھوڑ دیں اپنے آپ سے جھوٹ بولنا کتنا کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول کے گناہ بے لذت کا شکار ہوتے ہیں میں اگر اکبر چونگ میں ہوں اور مجھے فون آیا ہے تو میں کہہ دوں گا کہ اگر میں کہہ دوں گے اکبر چونگ میں ہوں تو کوئی میری ٹانگ نہیں توڑ لے گا میں اسے کہوں گا نہیں میں دو منٹ میں بس میں دروازے کے سامنے میں ساتھ والے چونگ میں ہوں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ وہ گناہ ہے شراب پی جھوہ کھلا زنا کیا کچھ لذت حاصل کی یہ گناہ وہ ہے جس کی لذت بھی کچھ نہیں ہے اور اپنے سر پہ گناہ چڑھائے جا رہے ہیں کیوں ہم ایسے کرتے ہیں فون پہ جہوہ ہم لاہور میں ہی ہوتے ہیں کسی کے پیسے دینے ہیں تو میں اس کے لئے کراچی پہنچا ہوا ہوتا ہوں ہم کس سے ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو نہیں ڈرتے پھر ہم ہم تو پھر اپنے سامنے والے سے ڈرتے ہیں تو یہ وہ کتاب ہے جو اتاری گئی ہے اور ہم اس کے اوپر مسلمان اور لوگ اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے یقین رکھنا تب ہی ہے جب اس کے اوپر ایمان لائے جائے ایمان لانا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر ایک کتاب ہے سواب مل جائے گا جو آپ کے حصے میں لکھا ہوا ہے ہر ہر حرف پہ نیکیاں ہیں وہ نیکیاں ملتی رہیں گی لیکن قرآن اس لئے نہیں اتارا گیا کہ قرآن کو جائے وہ تاک میں سجا کے رکھ دو اور اس کے بعد جب بچی بیہی جائے تو سر پہ رکھ دو جب بڑھنے لگے تو سورہ یاسین پڑھ دو جب رمضان ہے تو چار سے پڑھ کے درباروں میں جا گے بڑھ کے ماروں میں نے یہ کر لیا ہے یہ ذابطہ حیات ہے جب تمہارے قانون اس سے نہیں بنیں گے جب تمہاری جائے وہ زندگیاں اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر ہم کیا ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر اپنے آپ میں ہم سوچ کے دیکھ لیجئے یہ پہلی بات جو ہے وہ ہمیں دیکھئے تلکہ آیات الكتاب یہ کتاب کی آیتیں ہیں وہ کتاب جس کے بارے میں بارہ تخلیق کائنات سے بار بار یاد کروایا گیا کہ مکمل ہوگی کب مکمل ہوگی جب آخری کتاب آئے گی جب آخری نبی آئے گا تب ہدایت مکمل ہوگی اور جب ہم ہدایت مکمل ہوگی اور ہمیں اس میں چل لیا گیا تو اس احسان کا بدلہ ہم یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو بھلا دیا ہم نے اس کو سائٹ میں رکھ دیا انگریزی پڑھنے کے لیے کمپیوٹر سائنسز کے لیے ماتھ کے لیے ڈکٹری کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں ٹھانا ٹھانا گھنٹے پڑھتے ہیں اور قرآن کے لیے ہمیں جہاں وہ دس منٹ اس کی عربی پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے گوارہ نہیں ہے ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ آج جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو یہ قرآنوں کے اوپر جو ہے وہ کتنی کتنی مٹی پڑی ہوئی ہے کتنی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے رمضان کے رمضان کھولتے ہیں بس اس کے بعد یہ تو بات ہوگی کہ محمد کی سچائی کی محمد کی تصدیق کے لیے قرآن جو اترا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترا وہ حق ہے لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں لوگوں کے نام ماننے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں بڑھتا ساری کی ساری دنیا جہنم میں چلے جائے اللہ کا کچھ نہیں بگڑ سکتا ساری کی ساری دنیا جنت کی حق دار ہو جائے اللہ کا تب بھی کچھ نہیں بگڑ سکتا تو یہاں پہ اس کتاب کی سچائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے بارے میں بات کی گئی آگے توحید کی بات آ رہی ہے اللہ اللہ تو وہ ذات ہے رفع سماوات بغیر آمدن کہا گیا ہے کہ یہ آسمان کا جو شامیانہ جو چھت لگائی گئی ہے زمین سے پانچ سو سال کی اوپر ہے ہر جگہ سے بیلنس ہے یہ کیسے کھڑی ہے کبھی غور کیا ہے اس کے اوپر یہ غیر مرئی چھت ہے ایک چھت اس کے بعد پھر آگے مٹائی اس کی دل اس کا پانچ سو برس کی مسافت کا پھر اس کے بعد پانچ سو برس کی مسافت پہ دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچوں پھر چھتا پھر ساتوں کبھی غور کیا ہے اس کی اوپر کہ یہ کون ہے کس نے بنا دیا کون ہے آج آپ ایک جو ہے وہ چار فٹ کی جو ہے وہ چھت کھڑی کر کے دکھائیں بگیر کسی سہارے کے یہ کون سا سہارہ ہے یہ شکارہ جذب اور سکل کا سہارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تخلیقات ہیں کہ اللہ نے کھڑا کیا ہے کیا تمہارے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ایک چھت ہے تمہارے اوپر اور کچھ بھی نہیں ہے اور وہ چھت قائم ہے اور وہ رکھی ہوئی ہے تو رونہ ہاتھم دیکھتے ہو اس کو پہلے اللہ کا عرش پانی بھی تھا اس کے بعد اب آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جا کے جو ہے وہ تخت نشین ہو گیا جیسے میں نے پہلے بھی عرش کیا یہ ہے کہ اللہ اپنے تخت کے اوپر جو ہے وہ جا ٹھہرے قرار پایا جا کے کس طرح ہے کیسے ہے کچھ نہیں پتا ہمیں وہ ہمیں نہیں پتا امبیگرٹی میں ہے کیسی ہے ہم اس کو نہ تصور کر سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں نہ ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے گا تو وہ بیدت ہوگی کہ اللہ کیسا ہے اللہ کس طرح بیٹھتا ہے کہا کہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں یہ سارے آسمان ایک چٹیل میدان کی طرح ہیں اور کچھ نہیں ہے اب وہ کس کفیت میں ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور پھر اس نے دیکھیں سورج اور چاند کو تسخیر کر دیا کام پہ لگا دیا ہر وہ چیز جو چلتی ہے کیا وہ گھستی نہیں ہے کیا وہ خراب نہیں ہوتی کیا وہ تباہ نہیں ہوتی کبھی کیا وہ بند نہیں ہوتی لیکن یہ تو چلے جا رہے ہیں کون ہے جس کے ہاتھ میں ان کی پاور ہے کون ہے وہ جس نے ان سارے سیاروں کو جو ہے وہ پلانٹ کو جو ہے ان سیاروں کو جو ہے اس نے جو ہے وہ باندھ رکھا ہے کس کے حکم پہ یہ سب کچھ چل رہے ہیں کس کے حکم پہ جب سے تخلیق کائنات ہوئی وہ تو چلیں بڑی دور کی بات ہے جب سے ساہدانوں نے اس کے بارے میں معلومات یا اپنا چلو کر گیا کیا اس میں کوئی میکرو ملی سیکنڈز کا بھی فرق آیا ہر چیز اس کے ایک انداز کے مقرر کیے وہ مقام کے اوپر چل رہی ہے جب وہ چل رہی ہے تو کون سی پاور ہے اس کے پیچھے کون ہے چاند کے پیچھے کون ہے پھر جب جہا کہا گیا کلن یجزی لعجل مسمع ہر پہلی بات تو یہ کہی گی کہ ہر چیز چل رہی ہے یہ کلن جریانن یہ ساری چل رہی ہیں یہ جتنے سیارے ہیں یہ سارے کے سارے چل رہے ہیں کس نے چلائے ہوئے ہیں لمین کس کے اشاروں پہ ہے چاند کس کے اشاروں پہ ہے سورج کس کے اشاروں پہ ہے الٹی میلی جس ذات نے ان کو باندھ رکھا ہے خدائی کا دعویٰ خدائی کا حق رکھنے والی وہ ذات ہے یا تم اس مخلوقات کو خدا بنا بیٹھے ہو کسی نے سورج کو خدا بنا لیا کسی نے ستاروں کو بنا لیا کسی نے کسی چیز کو یہ تو خود مخلوقات ہیں تو جو خود پیدا کیا گیا ہے وہ خالق کہلانے کا کس طرح اقدر ہو سکتا ہے کس طرح جہاں وہ خالق وہ ٹھہرایا جا سکتا ہے تو ہر وہ چیز جس نے فنا ہو جانا ہے اس لئے کہا گیا کل یجر لعجل مسمع ایک مکرم مدت تک جاری رہیں گے ایک مدت تک جاری رہیں گے اس کے بعد کیا ہوگا تباہ کر دیے جائیں گے اس کے بعد ختم ہو جائیں گے آسمان لپیٹ دیے جائیں گے سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے اس مکررہ مدت تک وہ مدت کس نے متین کی ہے جب یہ انہوں نے تباہ ہو جانا ہے جب انہوں نے ختم ہو جانا ہے کسی حکم کے بدلے میں یہ بند ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد تو یہ مخلوق رہ گئی یہ خالق تو نہ ہوئے تو خالق تو صرف وہ ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے یہ تحید کا بیان ہے یہاں پہ اور کام پہ لگا دیا اس نے سورج کو اور چاند کو ہر چیز جاری و ساری ہے ایک مکررہ مدت تک اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہ چاند بھی فانی ہے یہ سورج بھی فانی ہے اور ہر چیز فانی ہے ہر چیز ختم ہو جانی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جب ہر چیز ختم ہونی ہے یدبر العمر وہ ہر کام کی تدبیر کیے ہوئے ہیں اس کو پتہ ہے کہ اس زمین کی پیداوار کے لیے کتنا پانی اس میں جائے وہ جانا ہے اس پانی کا بند بس کیسے کرنا ہے وہ کہا گیا نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا پتہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کیا پتہ اللہ کے علاوہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے آج کے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ چھیک ہے جی ٹیس کروالو الٹرسون کروالو تو یہ کیا کہ بتا سکتا ہے کہ وہ بڑا ہوگے کیا بنے گا آپ اس کا سیکس تو بتا سکتے ہو آپ اس کی تقدیر بتا سکتے ہو آپ بتا سکتے ہو کہاں تک پڑے گا کیا رزق لکھا ہوگا اس کا کیا شادیاں ہوں گی کیا اولاد ہوگی کیا بتا سکتے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے بارش کیسے برچنی ہیں کتنی برچنی ہیں کتنے پون بانی جو ہے وہ کہاں برسے گا ہم تو نہیں کہہ سکتے یہ سب کچھ اس نے تدبیر یدبر الامرو سارے کاموں کی تدبیر یہ ہے وہ کر رہا ہے سارے کاموں کو جو ہے اس نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے جتنے کام ہیں کون ہے جو اس پتی کو جو زمین پھاڑ کے جو وہ باہر نکال لیتا ہے آپ پھاڑ کے دکھائیں انسان جو بادشاہ بنا پھرتا ہے جو انسان اللہ کے برابر کھڑا کیا ہوا اس نے لوگوں کو اس زمین کو پھاڑ کے دکھائے گا ایک پتی میں اتنی طاقت ہے تمہاری طاقت تو اتنی بھی نہیں ہے کہ یہ ایک پتی زمین پھاڑ کے جو ہے وہ باہر نکال آتی ہے کون ہے جو ان سب پھلوں اور پھولوں میں جو ہے وہ رس ڈالتا ہے کون ہے جو پھل اور ہر چیز تمہارے لیے جو ہے اس نے دے رکھی ہے یدبر الامرو وہ تدبیر کرتا ہے سارے کاموں کی اس نے ہر کسی کا رزق لکھ کے رکھ چڑھا ہے ہمیں بروسہ نہیں ہے اس کے اوپر جتنا رزق شام کو ملنا ہے وہ مل جانا ہے اب ہم پہ منصر ہے کہ ہم اس کو جائے وہ حلال کر کے لے لیں یا حرام کر کے لے لیں یدبر الامرو وہ اس نے تدبیر کرتا ہے ہر کام کی یفصل الامرو وہ کھولتا ہے اپنی نشانیاں جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ ارز کیا کہ ایک جانور بھی پانی کو دیکھتا ہے پانی پیتا ہے چلا جاتا ہے انسان بھی اگر صرف پانی کو دیکھ کے پانی پیئے اور چلا جائے دونوں میں فرق کیا رہ گیا کوئی فرق نہیں رہ گیا ایک ذراعت ہے پھل ہیں لگے ہوئے ہیں جانور آتا ہے پتے کھاتا ہے اپنی کھا کے چلا جاتا ہے انسان بھی آتا ہے اسی میں سے خوراک لیتا ہے لے کے جو ہے وہ چپ کر جاتا ہے دونوں میں فرق کیا ہوا اس نے بھی بچے پیدا کیے زندگی گزاری چلا گیا اس نے بھی بچے پیدا کیے زندگی گزاری اور چلا گیا تو پھر جب اس نے سوچا نہیں جب اس نے اللہ کی نشانیوں کو پہچانا نہیں جب اللہ نے ہر چیز کھول کے ہمارے سامنے رکھتی ہے یہ فصل ال آیاتیں وہ کھول کے رکھتا ہے نشانیاں اور پھر آگے اس کا مقصد بتایا گیا کس لیے بتایا گیا لَاَلَّكُمْ تَاكِتُمْ بِلِكَوْاِ رَبِّكُمْ تَوْقِنُونَ تم اپنے رب کی ملاقات کے اوپر یقین رکھو کہ ایک دن آئے گا جس دن تمہیں اپنے رب کے ہاں جانا پڑے گا تمہیں اپنے کیے دھرے کا جوار دینا ہوگا اس دن جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا کیا تھا اہدِ الَسْتُو اہدِ الَسْتُو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بلا ہاں ہاں کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں اس وقت ہماری جہبوہ یداشت بھی کھول دی جائے گی اور اس اہد کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اہد ہم دے چکے ہوئے ہیں وہ تو چہے ہیں کہہ دیجئے ہم کے لا شعور میں ہے کیا ہم نے قلمہ پڑھ کے اہد نہیں لیا لَا اَلَهَا اِلَّ اللَّهِ مُحَمَّدُ الرِّسُولُ اللَّهِ اس کا مطلب ہم یہی اگر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی لا نہیں جب اللہ کے سوا کوئی لا نہیں کوئی دینے والا نہیں کوئی معبود نہیں کوئی رازق نہیں تو ہم دوسروں کے در پہ کیوں جھکتے ہیں دوسروں کی بات کیوں مانتے ہیں جب کہا محمد الرِّسُولُ اللَّهِ محمد اللہ کے رسول ہیں آپ کے بعد نبوت ختم ہو گئی وہی حادی ہیں ہمارے لیے ہم ان کی بات کیوں نہیں مانتے نعرے ہم جہاں وہ سٹیج پہ چھڑ گے بڑے انچی انچی آواز میں لگاتے ہیں بہت جھوم جھوم کے ہم باتیں کرتے ہیں اگر کسی شخص کی بات میں نہیں مانتا تو کیا وہ میرا ہیرو ہو سکتا ہے کیا میرا رہبر کیا میرا لیڈر ہو سکتا ہے کبھی جب میں نے اس کی بات ہی نہیں ماننی کیا صرف خالی نعروں سے جہاں وہ اس کو بہلایا جا سکتا ہے کبھی نہیں بہلایا جا سکتا اس نے کہا نماز پڑو روزے رکھو زکاة دو ساتھ سے بولو وعدہ نہ توڑو کم نہ توڑو ملاوٹ نہ کرو خیانت نہ کرو بادہدی نہ کرو نعرے تو محمد کے لگاتا ہوں لیکن جب ساری چیزیں ہیں تو ساری چیزیں کرتا ہوں تو پھر محمد میرا ہیرو کیسے ہو میں اس کا کیا متدی میں اس کا جہاں وہ امتی کہلانے کا حق دار ہوں میں کبھی حق دار نہیں ہوں یہ نشانیاں کھول کھول کے ہمیں کیوں بتائی جاتی ہیں تاکہ جب محمد نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کے ہاں جانا ہے اور پھر جو محمد نے کہا وہ جھوٹ نہیں ہے اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی ہے جو اتارا گیا تمہاری طرف تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے وہ سچ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تئی کچھ نہیں کہا جو کہا اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ان سے دیکھیں جب پیغام دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتاب اتار کے پھر اس کتاب کے مطابق ایک شخص کو ٹرین کر کے بیٹھتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا یہ جا کے تم نے پڑھانا ہے یہ سکھانا ہے تو جب دو سکھایا گیا جو کہا گیا اگر ہم مانتے نہیں ہیں اس کو تو پھر ہم عمت محمدیہ میں کہلاتے کیسے ہیں اپنے آپ کو کتنی جرت ہے ہم میں جھوٹ بھی بولتے ہیں کم بھی تولتے ہیں زنا بھی کرتے ہیں شراب بھی پیتے ہیں جوہ بھی کھیلتے ہیں سارے حرام کرتے ہیں پھر کہتے ہیں میں عمت محمدیہ میں سے ہوں پھر کہتے ہیں میں عمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہوں کیا حق رکھتے ہیں ہم اس بات کا اور یہ خرابی کہاں بھی آتی ہے یہ خرابی تب ہی آتی ہے جب ہم انجام بھول جاتے ہیں اپنا انجام میرا اور آپ کا کیا ہے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اہدِ الستو کا جواب دینا ہے کہ ہاں اللہ میں نے تجھے رب مانا تھا اور ماننے کے بعد پھر نہیں پھر ہم نے چھوڑ دیا اور پھر ہم نے اللہ سے دوستی کرنے کے بار اللہ کے بیجے ہوئے پیغمبروں کی بات ماننے کے بعد اپنے محسنوں کی بات ماننے کے بعد اللہ کے دشمن کی بات مانتے ہیں اللہ کے دشمن نے کہا چھوٹ بولو اللہ کے دشمن نے کہا شراب پیو ہم اس کی طرف جاؤ چلے جاتے ہیں اب اللہ کے دوست کی بات ماننی ہے یا اللہ کے دشمن کی بات ماننی ہے یہی اختیار ہمیں دیا گیا ہے ہم نے دونوں راہیں تمہیں دکھا دی ہیں اختیار تمہارا ہے تدبیر تم کرو گے تقدیر ہوگی وہ جو میں نے لکھا ہوا ہے کس بیسس پہ لکھا ہوا ہے اپنے علیم کی بیسس علیم ان کی جو صفت ہے اس کی بیسس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو تم نے ابھی سوچا نہیں ہے اللہ تو وہ بھی جانتا ہے یہ پیغام ہے دیکھئے ان دو آیت کریمہ میں ہمیں آخرت کا بھی تذکرہ ملتا ہے ہمیں محمد کا ثبوت بھی ملتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہیں صادق ہیں اور توحید کا ثبوت بھی ملتا ہے یہی تین چیزیں ہیں جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے توحید کا ثبوت دیتا ہے رسالت کا ثبوت دیتا ہے اور آخرت کے بارے میں یاد دہانی کراتا ہے اب یہ ہم نے بیبے من کے مان جائیں گے تو دنیا بھی ہماری ہے آخرت بھی ہماری ہے نہیں مانیں گے تو نہ دنیا تمہاری رہے گی نہ آخرت تمہاری رہے گی یہاں پہ بھی ذریل و خوار ہوگے اور وہاں کا انجام بھی ہمیں بتا دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی حمد اور تفیق دے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد اور تفیق دیجئے دیکھئے قرآن پورا پڑھ لینے سے بہتر ہے آپ دو چار آیتیں سمجھیں اس کو اپنی زندگی کی اوپر امپلیمنٹ کریں جب دو آیتیں سمجھیں گے اللہ تبارک و تعالی تم اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھاؤ گے اللہ تمہاری طرف چلتا ہوا آئے گا اللہ دھوڑتا ہوا تمہاری طرف آئے گا اور تمہاری انگلی پکڑ کے جائے وہ منزلوں کی طرف لے جائے گا لیکن ہم کوشش تو کریں ہم سمجھیں تو صحیح ہم ٹائم تو نکال لیں ہماری دلچسپی ہماری ساری مصروفیات اس دنیا کو سموارنے میں لگ گئیں ہمیں آخرت کو سموارنے کی بھول گئیں اگر ہم آخرت کو نہیں سمواریں گے تو آج ہمیں اللہ نے دنیا میں مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تو کل کو کیسے جا کے مو دکھائیں اللہ ہم جسی دیرستے بچائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ مبارک اللہ محمد ربنا اللہ تُعخذن اِنَّ سینا وَاَخْتَانَ ربنا وَلَا تَحْمِلَ لَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَدْتَهُ اَلَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ربنا وَلَا تُخَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَتَلَنَا بِهِ وَفُوَنَّا وَاخْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اَن تَ مَوْلَانَا فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ ربنا لا تُذِخ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِسْحَدَيْتَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَخَابِ رب اغفر وارحم وانت خیر الرحمن یا رب ارحم ہمہ کمار بیانی صغیرہ یا رب ارحم ہمہ کمار بیانی صغیرہ یا رب لکل حمکمہ وقائیل جلال وچه یا روز lama اینیอعوذوك من اصحاب القبر واعوذوك اصحاب جہنم واعوذوك من الفتنة المسیح الدجّال واعوذوك من الفتنة المحیح والمامات رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمن لا الی انت سبحان کے انی کنت من الزوال یا اللہ جب بیوار ہیں ان کو شفائق کاملہ یا اللہ اس وبا کے وبا سے سب کو رحم فرما دے سب کے اوپر اپنی رحمت جاری کر دے یا اللہ سب کے لئے آسانیاں فرما دے جو بیوار ہیں سب کو شفائق کاملہ جو جو دوستہ باب دعا کیلئے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کے لئے آسانیاں فرما دے یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت بخشش فرما دے جن کی مغفرت بخشش کا وعدہ ہو چکا ان کے درجات بلند فرما دے سب کے حال پر رحم فرما دے سب کو معاف فرما دے ربنا تکبل منہ اے اللہ ہماری سن لے ہم خطاکار ہیں ہم گلتیوں میں گرے ہوئے ہیں گناہوں میں گرے ہوئے ہیں یا اللہ اپنی رحمت فرما دے یا اللہ اپنی رحمت فرما دے یا اللہ اپنی رحمت فرما دے ربنا تکبل منہ ربنا تکبل منہ ربنا تکبل منہ انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم والحمدللہ رب العالمين آمین یا حرم الرحمن سبانے کا رب دیکھلے